بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز میں ہوں بارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آسا ہوں خیریہ سے ہوں گے تو ٹورین ٹیس میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے ایک مزدار سی رسپر آج ہم بنائیں گے چکن پنجے کا پلاو جو کہ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے کس طرح تیار ہوگی اس کے لئے ہمیں کن کی نجزہ کی ضرورت اس سے بنانا شروع کرتے ہیں چولے میں آگا ہم نے جلالی اور دیکھچے کو رکھتے ہیں چولے پہ دیکھچے میں ڈال لیں گے آئل آئل کے گرم ہونے تک کار لیں گے پیاس اور پیاس کو ہم باری باری کاٹیں گے بیتنا باری کاٹیں گے اتنی جلدی جو ہے وہ براؤن ہو جائے گا آئل گرم ہوگا دیکھچے میں ڈالتے ہیں پیاس پیاس کو گولڈن براون ہونے تک پھرائی کر لیں گے ابھی کار لیں گے ٹماٹر ادھرک اور لیشن کو کھوڑ لیں گے پیاس کو گولڈن براون ہونے تک پھرائی کر لیا اور ابھی دیکھتے میں ڈال لیتے ہیں ٹماٹر ابھی ہم دیکھتے میں ڈال لیں گے کٹا ہوگا ادھرک اور لیشن ادھرک اور لیشن کے ساتھ تھوڑا پانی بھی شامل کر لیا ابھی ہم کار لیں گے ہری میرچ ہری میرچ آج ہم لمبی لمبی کاٹیں اس طرح ہری میرچ چار چار پیس کر لیں گے ابھی ہم کار لیں گے مرگی کے پنجے مرگی کے پنجے جو آپ نے پہلے سے ساف کیے ہیں ساف کرنے کی ویڈیو جو ہمارے چینل پر آپ کو مل سکتے ہیں میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب اس کو دیکھ کے ساف کر لیجئے گا پنجوں کے اس طرح ہم دو دو پیس کر لیں گے دو پیس کر لیں گے مرگی سے پنجوں کو تھی کر لیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے کھڑے مسائلے میں ہم لوگ ڈال رہے ہیں تیز پتہ بڑی علاچی، چھوٹی علاچی، لال میرچ، بادیان کا پھول، لاؤنگ، کالی میرچ اور تھوڑی چی داٹھینی زیرہ ڈال لیں گے نمک ڈال لیں گے اور لال میرچ مسائلہ ڈال لیں گے بعد مزید تھوڑی دیر کے لیے بون لیں گے مسائلہ ڈال لیں گے مسائلہ ڈال کو بوننے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے مسائلہ ڈال لیں گے پنجوں کو مزید تھوڑی دیر کے لیے بون لیں گے اور ابھی ہم ڈال لیں گے پانی ڈیڑھ ماغں ڈال لیں گے اور دو ماغں ڈال لیں گے پانی ڈال لیں کے بعد ایک دفعہ ہلائیں گے ہلانے کے بعد دیکھ چے وہ اوپر سے ڈام دیں گے اور پانی میں اپا آنے کا انتظار کریں گے آنج اور نیچے تیز کر دیں گے موسیقی 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 پانی میں اوبال آگئے ابھی ہم دیکھنے میں ڈالنے کے چاول چاول ڈالنے کے بعد ایک نفہ ہلائیں گے چاول ڈالنے کے بعد چاول ڈالنے کے بعد چاول ڈالنے کے بعد کچھ ڈھینے کی پتی ہیں ساتھی دیکھنے کے اوپر سے ڈام Vo 계속 پانی میں پنiiii ڈالنے کے بعدgra oderf teenkeeper تو تکریباً 15 منٹ کے لیے ہلکی سیاچ پہ دم پر رہنے دیں گے ڈب تک ہوری پلاو تھیار ہو تو ہمینا تیار کر لیٹے ہے بولی کی سلاس DarthFit ملتا ہے پلاوہ کو دم پر رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی دم کھولتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کشپو جب بہت ہی مزے کیا رہی ہے پلاوہ ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہوا اور چاول جو وہ بھی نکھرے نکھرے سے ابھی ہم دیکھتے کچھولے سے نیچے اتار لیں گے ڈی شوٹ کر لیتے ہیں پلاوہ ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئے اور سرو کرنے سے پہلے ساتھ تھوڑی سا مولیاں بھی رکھ لیں گے جو ہم نے سلال کے طور پر اس کے دیم بنائی ہے تو ماشاءاللہ پلاوہ ہمارا بہت ہی زبردست تیار ہوئے آپ بھی اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی اور اس کا ذائقہ کیسا رہا بہت ہی زبردست تیار ہوئے پلاوہ بتائی ». پلاوہ بتائیے مجھے بیٹے کو بھی مزا آیا ماشاء اللہ یہ ہمارا چکن پنجاب لاؤ جو اب بہت ہی زبردست تھیار ہوا امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو پسند ہے گی پسند ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور جو دوست ہماری چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والی ویڈیو کے نوڈیفکیشن اب تک فورا پہنچیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اپنے بزرگوں کا خیار رکھے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ